سلام علیکم میرے بھائی بات کریں وعلیکم السلام میں اسلامباد سے بات کر رہا ہوں پاکستان سے خدا آپ کو عزت ہے میرے بھائی میں آپ کی تقریبیں میں آپ کی یہ ویڈیوز دیکھ کے سننے سے شئیہ ہو ہوں پوری ساملی بریلوی سننی ہے اور یہ ہماری طرف ایک ہے کہ یہ پہلے ایک تاثر تھا جتنا میں نے پہلے سنا جو مولوی تھے سننی یہ سب کہتے تھے کہ حضرت عائشہ قبضی صدیقہ ہیں اور وہ کہتے تھے کہ جو انہوں نے جنگیں کیے ہیں اس میں اس کے بعد بھی ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے تو میری گزارش تھی آپ سے کہ آپ اس میں اضافہ فرمائے میرے علم میں کہ یہ جو انہوں نے جنگیں کی اور وہ بات میں در علماء ایک عالم دین تھے محمد باکر مجلسی ان کو بہت برا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کے لئے بڑا غلط باتیں لکھی ہیں تو مجھے میں نے کچھ ایک دو باتیں سنی بھی ہوئی ہیں وہ ایک بات وہ بھی بیان کرتے تھے کہ وہ جب آئیں گے تو وہ ہاتھوں پر کوڑیں ماریں گے اور دوسری بھی انہوں نے باتیں بیان کی میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا آپ بیان فرما دیں یہ ساری باتیں صحیح ہیں اور کچھ اور بھی بتا دیں ایک جگہ وہ ایک اور شیع علم کہہ رہے تھے کہ ان کو بی بی فاطمان تزارہ سے بھی حفظت تھا حضرت عدی سے بھی تھا اور امام حسن کے جو جنازے والی ہے وہ تیر برسانے والی ہے یہاں پر بہت سارے اللہ سنت کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے تو اس کا پلیز ذرا کوئی ریفرنس یہ کچھ بتا دیں کہ یہ یہاں پر تاکہ اس کا میں آگے آپ کی ویڈیو ہی کسی کو دکھا سکوں کہ تشفی بخص جواب ہو جاؤں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو کتاب بتا دیں شیعہ کی کیونکہ ادھر جتنے بھی زیادہ تر شیعہ ہیں وہ سارے ایرانی فنڈیڈ ہیں اور ولایت فقیع ولایت فقیع کے بات سے پرچار کر رہے ہیں اور ان کو کوئی اصل عشقی ہے کوئی لئے نہ دینا نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین ہوگا اور خلفہ کو کچھ نہیں کہنا جو خلفہ صلاح سے تو اس کے لئے میری گزارش تھی کہ آپ کوئی کتاب بتا دیں جس کو پہلے ہمیں بھی پتا لگے کہ اصلی حقائق کیا ہے اور کسی کو دکھا بھی سکیں جی جناب بہت مہربانی ہے آپ سلام خوبا بہت مہربانی ہے آپ کے دیکھیں کتابوں کا جہاد تعلق ہے علامہ مجلسی کے جتنی کتابیں ہیں سب کے سب بہترین ہیں بحار الانوار حق الیقین یہ کتاب بہترین ہے مقدس اردویلی کے کتاب ہے حدیقت الشیعہ بہترین کتاب اس کے علاوہ آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ عبقات الانوار کتاب ہے بہترین اس جیسا کتاب لکھائی نہیں گیا تشید المطاعن ہے بہترین کتاب اس جیسا کتاب لکھائی نہیں گیا الغدیر بھی اچھی کتاب ہے بہترین کتابوں میں سیکھ ہے ہم اردو زبان میں ان کتابوں یہ کتاب ہیں نہیں مجھے نہیں معلوم یہ کتابیں بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اردو زبان میں کون کون سی کتابیں آپ کے لئے موجود ہیں تو اس لئے میں اس کا اچھا تھا مشورہ آپ کو نہیں دے سکتا لیکن اگر یہ کتابیں ترجمہ ہوئی ہوں اور صحیح ترجمہ ہوئی ہوں تو یہ اچھی کتابیں لیکن جہاں تک آپ کے سوال ہے آئیشہ کے متعلق دیکھیں یہ جن چیزوں کے آپ نے ذکر کیا نا کہ آئیشہ صدیقہ ہے یا نہیں ہے آئیشہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ لڑی ہے ان باتوں کا اختصار کے ساتھ جواب نہیں دے سکتا آپ نے جن باتوں کے طرف اشارہ کیا ہے وہ ان سے بتر آئیشہ کے لئے ثابت قرآن سے ثابت سعی بخاری سے ثابت سبج میں آرہی نا بات آپ کو وہ قرآن سے ثابت ہیں بخاری سے ثابت ہیں مسلم سے ثابت لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے کیونکہ ان باتوں میں تفصیل ہے تو آپ انتظار کیجئے انشاءاللہ پروفائل کھول دیں گے ابو بکر کا عمر کا عثمان کا آئیشہ کا ان کے آپریشن کر دیں گے اچھی طرح سے اور وہ بھی ایمانداری سے مخالفین کے کتب سے انشاءاللہ توارک و تعالیٰ اور پھر دکھائیں گے دکھائیں گے آپ کو پھر آپ کے ہاتھ میں اتنا مواد آ جائے گا اب ایران میں جو ہے نا اب بچہ بچہ ایسے مناظرے کرتا ہیں وہاں پہ نوجوان وہاں بھی باگتے ہیں بچارے ہیں کوئی عزت ہی نہیں بچیں گے جب میں آپ کو کوئی مواد آپ کے اپنی زبان میں دلائل کے ساتھ دکھاؤں گا نا پھر آپ ان کو نوٹ کریں گے تو آپ کو ہاتھ میں بہت کچھ آئے گا بہت کچھ آئے گا اور آپ جو ہیں کوئی آپ کا جواب نہیں دے سکے گا تو آئیشہ کے متعلق آپ یاد رکھی ہے کہ آئیشہ کا خزب یعنی اس نے جوٹ جو کہہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ بخاری میں کئی مقامات پہ ہیں اس کے اپنی اعتراف ہے اس کے اپنی اعتراف ہے کہ اس نے فلان جگہ پہ جوٹ گول ہے ٹھیک ہے تو ان باتوں کا انشاءاللہ تبارک وطال آپ سنیئے ایک میرے تقاری کا سلسلہ آئیشہ فی القرآن آئیشہ ان قرآن وہ اسی میرے یوٹیوب کے چینل میں ہیں آپ مجھے نہیں معلوم انگلیش میں ہے یا اردو میں ہے اگر اردو میں ہے تو اس میں آپ کو بہت سارا موات مل جائے گا آئیشہ ان قرآن لیکن وہ سلسلہ مکمل نہیں ہے انشاءاللہ ہم آئیشہ ان قرآن دوبارہ شروع کر دیں آئیشہ کے خلاف ہمارا موقف کیوں اتنا شدید ہے کیونکہ رسول پاک سے دیکھیں بہت آسان ہے ازیاء بہت آسان ہے میں آپ کو کچھ احادیث دکھا ہوں تاکہ آپ جو ہیں دیکھیں یہ کتاب سننے ابن ماجہ ہے شاپ ادار الفکر بیروت لبنان یہاں پہ صفحہ نمبر چون میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی ام سلمہ کی غلام جو ہیں صبح روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلیین امیر المؤمنین علیہ السلام کو فاطمہ صلی اللہ علیہہ کو حسن کو اور حسین سلام اللہ علیہ مجمعین کو انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم جو عامتی میں ہو میں اس کے ساتھ سلامتی ہوں اور جو آپ سے جنگ کریں میں اس کے خلاف شدید جنگ میں ہوں انا حربن یعنی میں شدید جنگ میں ہوں جو آپ سے لڑائی کریں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے یا لڑتی ہے وہ مسلمان ہوتا ہے کافر مجھے بتا ہوا وہ مومن ہے یا کافر ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے کئی طرق سے مروی ہے پہلی بات تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کوئی شک کرے وہ مسلمان یا کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہترامی کرے مسلمان یا کافر کافر مرتد واجب القتل یہ یعنی بہترامی کرے حد کے حرمت کرے یا استجیر بلہ گالی دے سب کہیں گے آپ کے پاکستان میں تو بہت فساد ہوتا ہے اس مسئلے کہ فلانی نے بہترامی کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کیا قتل کرو ٹھیک ہے نا جو کوئی بہترامی کرے قتل کرو لیکن کوئی لڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے لڑے اس سے جنگ کرے تو وہ اس کے کفر میں کوئی شک ہے کوئی شک نہیں یہ تو صحیح حدیث ہے کئی طرح سے کہ کوئی شخص پنچتن پاک میں سے کسی کے ساتھ لڑے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اعلان جنگ ہے ٹھیک ہے نا تو اب مجھے بتاؤ تو مجھے بتاؤ کہ کون کون لڑے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے مجھے بتاؤ پھر ان کا اسلام آپ کیسے ثابت کرو مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ پھر انہیں خطا کیا تھا نا جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا سے گالی بھی دے نا خطا سے وہ بھی کافر ہوتا ہے خطا وطا نہیں چلتا ہے آپ کہتے ہیں میں نے خطا سے گالی دیا تھا کوئی مانے گا کوئی عدالت پاکستان میں میں نے خطا سے گستاخی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلط فہمی ہو گئی تھی اجتہادی غلطی ہے وہ مار دے گا آپ کے چہرے پہ سب مولوی توکیں گے آپ پہ کھتے کو مارو کوئی سنے گا نہیں کہ میں نے اجتہادی غلطی سے گالی دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسالت کا انکار کرو یا ان کے رسالت پہ شک کرو کہا دے اجتہادی مجھے غلطی ہو گئی غلطی سے میں نے مجھے ایمانداری سے مجھے یہ غلطی ہے میں شک کرتا ہوں سب کہیں گے کافر ہو گئے چاہے غلطی سے بھی آپ کو شک ہو گئی یا غیر عمدی سے تحقیق سے جو بھی ہے شک ہو گئی آپ کافر ہیں یا مسلمان نہیں رسالت پہ شک ہے کافر ٹھیک تو اسی طرح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی محبت علامتی ایمان ان کا بغس نفاق اور جو ان سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے من کنتو مولا فہاد علی علیہ السلام مولا پھر اس کے بعد آکے تم لشکر لے کے فتوے دے دو لڑائی شروع کر اور عثمان کا قتل کا فتوہ تو تم خود دے چکی ہو پھر اس کا دعویٰ کرو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خود عثمان کے خون کا بدل برحال جو بھی وجہ ہے اشتہادی غلطی بھی ہے پھر بھی کفر ہے پھر بھی کفر ہے اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا اب جو ہے انشاءاللہ تبارک وطالع اس بات کے تفصیل بہت زیادہ ہے قرآن میں حدیث میں اس کی بات بہت ہے دشمنی کے سب سے عالی سب سے واضح دلیل ہوتا ہے لڑائی کرنا اور امیر المومنین علیہ السلام سے جو لوگ لڑے ہیں ان کے کفر میں کوئی شک ہے ہی نہیں یاد رکھو جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے بہنس کیا ہے ان کے کفر میں شک نہیں ہے